بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا دیتے ہیں گھر پر آپ ساف کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹولز کی مدد سے اور اس کے بعد جو ہے اس کا آگے پروسیجر جو بھی ہے اس کا مسئلہ مسائل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بلکل پوزیٹیو کا ٹرمینل گل گیا ہے تو اس کو اگر آپ نے ساف کرنا ہو خیر آپ بیٹری نہ نکالیں ہم نے نکالی یہ کسی کام کے لیے اس طریقے سے آپ نے ایک پانی کا مگ لے لینا ہے اس میں بلکل ابلہ ہوا پانی لینا ہے سادہ پانی گھر کا جو ساف ہوتا ہے بیٹری گاڑی کی بے شک آپ کی گاڑی کے اندر لگی رہے گاڑی سویچ آف کر لینی ہے بند کر لینی ہے آپ نے اور اس طریقے سے جو ہے وہ پوزیٹیو کا ٹرمینل کے اوپر آپ نے ایسے آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ پانی ڈالتے جائیں گے یہ بلکل ٹرمینل جو ہے وہ ساف ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر سے اس کیل وغیرہ اتر جائے گی بس اپنے ہاتھوں کو اور کپڑوں کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بچانا ہے کیونکہ یہ پاکستانی جو ڈرائی بیٹری ہیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پانی ہی ہوتا ہے تضاب ہی ہوتا ہے یہ بیٹری جو گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے یہ تقریبا انہوں نے ایک سال پہلے چینج کروائی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ٹرمینل جو ہے گل جانے کی وجہ سے جو ہے نا یہ بیٹری چارجنگ چھوڑ گئی تھی اور گاڑی سلف نہیں لے رہی تھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو اس ل تبدیل کرنا ہے جو پوزیٹیو کا ٹرمینل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ابلے ہوئے پانی اس کے اوپر جیسے جیسے ڈالتے جائیں گے ٹرمینل بلکل ایسے نیو کنڈیشن میں ہو جائیں گے بس یہاں تک آپ کا کام ہے اگر آپ نے گھر پہ کرنا ہو اس کے علاوہ جو آگے کام ہے وہ تو ہم کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا یہ فیوزیبل لنک کھولنا اس کو اندر سے بھی پالش کرنا ہے اور اس کا یہ ٹرمینل بھی پوزیٹیو والا تبدیل کرنا ہے تو ہوتا یہ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ پوزیٹیو والا جو ٹرمینل ہوتا ہے اس نے گاڑی کو پروپر چارج کرنا ہوتا ہے اگر یہ گل جائے گا تو گاڑی کی بیٹری کو پروپر کرنٹ نہیں ملے گا جس کی وجہ سے گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ بیٹری جو ہے خیرم بھائی کو دے کے بھیجیں کہ وہ چارج کروا کے ایک دفعہ لائیں اگر یہ ہو جاتی ہے تو تب تک جو ہے یہ والا جو ہم پوزیٹیو والا ٹرمینل ہے ہم نے اس کا نکالا تھا فیو لنک وغیرہ کی اوپر لگے ہوتے ہیں ان کو ایسے کیونکہ یہ جب اڑ جائے تو پھر یہ شیشے کے اندر سے جو ہے وہ صاف نظر آئے ٹھیک ہے شیشے ہم نے اس لیے اس کے اتار کے اچھے طریقے سے سرویس کیا ہے اسے صاف کر کے لگانے لگے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ٹرمینل کیونکہ جب گل جاتا ہے نا تو بیٹری ہو جاتی ہے بلکل خراب اس کو ہم نے بف وغیرہ لگا کے ایمری پیپر جسے ریگ مار کہتے ہیں وہ لگا کے اس کو صاف کر لگا ہے تاکہ کرنٹ کا فلو جو ہے وہ پروپر ہو اور اس کو جو ہے وہ ہم فٹ کر دیتے ہیں تب تک بھائی جو ہیں وہ بیٹری چارج کروا کے لے آئیں گے اور اس کا پوزیٹیو کا ٹرمینل بھی لے آئیں گے تو ہوا یہ ہے کیونکہ ہم نے بھائی کو چارجنگ کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹری چارج نہیں ہو سکتی حالانکہ انہوں نے یہ بیٹری جو تھی درائے پہلے ایک سائیڈ کمپنی کی وہ ایک سال پہلے لگوائی تھی اور ڈیڈ اس لیے ہوئی ہے کہ اس گاڑی کا پ پوزیٹیو کا ٹرمینل منگوایا ہے یہ ہم لگاتے ہیں اور بیٹری وہ نئی لے ہی آئے ہیں تو اس کی بیٹری نئی لگاتے ہیں تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ اپنی گاڑی کو چیک کرتے رہا کریں اور اس کا ٹرمینل جو ہے اس کو کوشش کیا کریں کہ صاف ستھرا رکھیں تو صاف کرنے کے بعد اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کوئی گریس وغیرہ لگا دینی ہے لبریکیشن کر دینی ہے وڈی فوٹی سبرے بھی لگا سکتے ہیں تھوڑ ہم پانی سے اس کو صاف کرنا ہے برش وغیرہ کی مدد سے اور آپ کا ٹرمینل جو ہے وہ بلکل پروپر صحیح ہونا چاہیے جس سے آپ کی گاڑی کی بیٹری کی چارجنگ پروپر ہوگی اور گاڑی کی بیٹری انشاءاللہ لانگ رائف چلے گی زیادہ عرصہ چلے گی تو یہ ہم نے گاڑی کی کار دی ہے یہ پروپر بیٹری فٹ ساری اور گاڑی ہو گئی ہے جی ماشاءاللہ فٹ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اج اجازت دیجئے اللہ حافظ